السلام علیکم بیورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کے گھروں میں رحمتِ برکتِ نازل ہو آپ کے دعوانہ میں خوشیاں اتا کرے اللہ تعالیٰ میں بھی یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے خیرے سے ہوں آج میں بنانے والی ہوں ترکاری پلاؤں ترکاری پلاؤں کے لیے میں نے لے لیا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں دو بڑی الائچی چار لانگ چار چھوٹے الائچی دو ڈالچینی کے ٹکڑے تھوڑا سا شازیرہ ایک یہ پھول لے لیا ہے اب اس کو اپن کیا کریں گے پانی اوٹ آنے کے لیے رکھ دی میں اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں پانی یہاں پہ اوٹ رہا ہے یہ پانی میں اپن ڈال دیں گے مسالہ اب اس کے بعد اپن بتاتی ہوں میں آپ کو بنانے کا طریقہ اس میں بھی نمک ڈالنا ہے میں دو چمچ اس میں ایک چمچ بڑا نمک بھی ڈال دوں گے دال کے ڈھاپ کے یہ پانی اوٹنے کے لیے رکھ دوں گے سویترکاری میں میں نے لیا ہے یہاں پہ تین سیملا مرچ لیا ہے تھوڑی سی پھول کو بھی لے لی ہے تھوڑی سی پتہ کو بھی لے لی ہے دو چھوٹے سائز کے آلو لے لیا ہے یہاں پہ تھوڑی سی ہری مرچ تھوڑے سے بٹانے لے لیا ہے میں نے یہاں پہ میں نے تین ٹماٹے کٹ کر کے باری کٹ کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ ایک ڈلی پیاس کی ایک ڈلی پیاس کی اب میں بتاتی ہوں آپ کو بنانے کا طریقہ پہلے اپن ترکاری تل لیں گے پانی اوٹے تر پوری ترکاری اپن تل لیں گے چلیے تلنے کے لیے یہاں پہ میں ترکاری دالوں گے میں تیل گرم کر کے رکھ لی ہوں اب اس میں دالیں گے اپن پہلے آلو آلو تل لیں گے مللہ ہی رہنانے رہیں آلو کو تل لیں گے نکال لیں گے تیل اچھا گرم ہو گیا تیل کو گرم کرنے رکھ لی چیمیں آپ لوگ جو بھی چاہے اس میں ترکاری دال سکتے اس میں بائگن گاجر یعنی یہاں پہ گاجر نہیں دالا کیوں بہتو تو وہ سویت بنا آتا اس سے میٹھا بننا جاتا تو یہ بچوں کو پسر نہیں آتا اس لیے میں اس میں گاجر کو کیرٹ بھی کینسل کر دی آپ لوگ چاہے تو دال سکتے بائگن بھی دال سکتے گاجر بھی دال سکتے اور جو بھی ترکاریاں ہیں اچھا بھی دال سکتے اس میں میں نے یہاں پہ آلو کیا بیچ کالی فلاور چھملا میرچ ٹماٹے دے لیے آلو جب تک تلنا اس کے پر تھوڑی سی لالی آجانا آلو کے پر جب تک تلنا آلو یہ دیکھیں آپ ضریف سی لالی آگئے اس کے پر تھوڑا سی گولڈن ہو گئی ہے اب اس بقل نکال لیں گے دیاد آلو تلنا میں نے ایک کلو چاول لیا ہے ایک کلو چاول کے لیے میں نے اتنی ترکاری لے دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر نکال دیں گے اس دش میں پوری ترکاری ایسی ہی ترکی نکال دیں گے یہاں پہ تل لیں گے اپن کالی فلاور کالی فلاور کو آپ نمبہ کے پانی سکھا بھوکے باری سکھ کر کے اس کو پرکی آیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے تل لیں گے تھوڑی سی براؤن ہو گئے تک اس کو کر لیں گے تھوڑی زیادہ میں تل لیں گے لیں بھائی پہ رکھیں گے میں نے وہاں پہ چھوڑی سکھڑا دیا ہے چاہوڑ کا چاہوڑ کا چاہوڑ بھی ہو گیا دیکھیں گے مرمپالی ہو گیا چاہوڑ ڈال دیں گے جتا کہ یہ ترکاری کا کام ہو جائے یہاں پہ گوڑی بھی ہو گئی گوڑی تل کے نکال دیں گے دیکھیں اپنے جارہاں پہ تھوڑی تھوڑی براؤن ہو گئے جیدہ نیتلنا اس کو تھوڑی سی تھلنا زیادہ نیتلنا دیکھیں اپنے سکھوڑی نکال دیں گے تی لگ سا یہاں پہ میں تھوڑی سی کالی پلاور ڈال دیں کیاڈیز کیاڈیز تھوڑی سی کیاڈیز بھی پر لیں گے اپن یہاں پہ کیاڈیز کیاڈیز میں اچھا کر دیں گے اس کو بھی نکال دیں گے آپ اب اس میں دالیں گے آپ شیملا میچ شیملا میچ شیملا میچ بھی اچھے کریں گے چلیں گے پیلی چھل رہاں اس لیے میرے آخا لے باکنی جو چاہے اس میں ترداری دال سکتے ہیں یہاں پہ شیملا میچ بھی میں تل لی ہوں اس کو بھی لکھا لے رہوں سکتے ہیں موضوع 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 لے باکنی اس میں دالیں گے آپ باکنی 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 داریں گے ملتا ہے ملتا ہے دلیں بتانا اس کے پر خوڑا سا کر لیں اس کے پر خوڑا سا کر لیں اس میں کہنے پر جنیس کی پھلی جوار کی پھلی آپ کے پاس جو ترکاریاں جنیس کی پھلی بھی سین کی پھلی بھی گاز ہے اور کیا ہے وہ شلجن وائٹ جو ہوتا ہے شلطن ڈال سکتے شلجن نہیں ریک کلر کا آتا سو وہ نہیں ڈالنا وائٹ کلر کا آتا سو وہ ڈالنا یہاں کے یہ ہو گئے بٹانے بھی تلے گئے اب اس کو نکان لیں گے اس کو بھی اس میں بال میں نکان لیں گے پاس اچھی ہوتی پاس 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 یہاں پہ میں ایک دللی پیاز کیلئے ہوں پیاز کر لیں گے پیاز اچھا پوری گولڈن ہونا پوری گولڈن براؤن ہونا جب تک تلیں گے پان یہاں پہ پیاز اچھی گولڈن براؤن ہوتا ہے اب اس میں ڈالیں گے پان ادر اک لیشن میں نے یہاں پہ دو بڑے چمچ ادر اک لیشن کے لیے ہے دیکھیں آپ اب ادر اک لیشن کو اکھا کر لیں گے اچھا لال ادر اک لیشن اچھا لال ہوگا یہاں پہ میں نے ایک چمچ لال مرچ لی ہے آدھا چمچ چھل دی ایک چھوٹا چمچ یہاں پہ میں نے گرم سارا لیا ہے یہ ڈال دیں گے پان اس کو اچھا تل لیں گے تراؤ تلنے کے بعد اس میں ڈالیں گے اپن ٹماٹے میں نے یہاں بڑے سائز کے ٹین ٹماٹے جو بارک کا دیا ہے یہاں پہ میں نے چھے سے ساتھ ہری مرچ لی ہے وہ بھی ڈال دیں گے چھے سے ساتھ ہری مرچ لی ہے وہ بھی ڈال دیں گے اچھا 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 بھول لیں گے نمک دیں گے یہاں پہ دیں گے دیں گے نمک دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے پھلا دیں گے یہاں پہ ٹامٹے اچھا گل گئے اب اس کو اپنے ذریبہ بھون لیں گے اچھا بھون لیں گے باہر ایک کاٹے تو ٹامٹے چلدی گل جاتے دیکھیں اب میں نے ابھی دالت ابھی دل گئی اب یہاں پہ اپنے اس میں دالیں گے دہی یہاں پہ میں نے 100 گرام دہی لیا ہے پورا تال دہی اب اس کو اچھا پکائیں گے جلدے جلدے گھونیں گے اس کو میں تو یہ پھر جاتا یہاں پہ میں دہی کو اچھی طرف سے بھون لیں گے اس میں دالیں گے آپ نے تھوڑا سا خودینہ اب یہ دال دیں گے آپ نے پوری چک ترکاری تل کے رکھیں وہ پوری اس میں دال دیں گے اس میں دالیں گے اس میں دالیں گے آپن تھوڑی سی کالو میٹس اس میں دالیں گے آپن تھوڑی سی کالو میٹس یعنی کہ آدھے سے بھی آدھا چلسہ کالو میٹس اس کو اچھا کھن لیں گے آپن اس کو اچھا کھن لیں گے آپن اس کو ہٹا لیں گے آپن یہاں پہ رکھیں گے آپن چاور کا پانی جو آگیاں ہیں اب چاور کا پانی اس کو ہٹا لیں گے آپن یہاں پر اچھلے پر رکھیں گے اپنے چاول کا پانی جو پہلے سے ہو گیا ہے تھوڑا سا آٹے پالے چاول آٹ کے پانی یہاں پر سوہائی پر کریں گے یہاں پر میں نے ایک کلو چاول لیا ہے میں نے آپ کو اچھا طریقہ بتا دیا ہے ترکاری پلاؤ بنانے کا یہی طریقہ سے بنائینا آپ لوگ آپ ترکاریاں میں اپنے حساب سے اپنے ترکاریاں ڈال سکتے اس کو ہلانے میں اپنے پھوڑا کھڑا مسالہ ڈالی تھی میں آپ کو بتائی تھی کھڑا مسالہ اس میں ڈالنے کا طریقہ پانی میں نمک بھی ڈال دی تھی میں اب اس کو صرف پکانا ہے 95% اس کو پکا لیں گے 5% جو اسے چھوڑ دیں گے دم پہ ہو جاتا ہے یہاں پر چاول ہو گئے دیکھئے آپ ترکاری تلی بھی ہے گلیں کی کوئی ہو نہیں ہے اس میں اپنے کو صرف دم پہ ہو جاتی ترکاری پہ چھوڑ دم پہ ہو گئے جیسا نیتھا بھی میں یہاں پہ دیکھئے آپ دیکھ لیں آپ لوگ اب اپن اس کو پانی اس کا نکال لیں گے کہاں پہ میں چاول نیتھا بھی ہوں اب اس میں اپن کیا کریں گے میں نے بہونا خالی ایک بہونا لے لیا ہے اب اس میں دالیں گے آپاں نیچے چاول ڈال دیں گے تھوڑے سے تھوڑے سے چاول نیچے ڈال دیں گے تھوڑے یعنے کے پورا آدھا چاول ڈال دیں گے آدھا چاول نیچے ڈال دیں گے ہمیں چاول ڈال دیں گے بیچ میں اپنے ترکہ ڈالیں گے یہاں پہ میں تھوڑا سا بریانی پورڈ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا بریانی پورڈ ڈال رہی ہوں اور یہ تھوڑی تلی ری پیاز ہے چاول ڈال رہی ہوں یہاں پہ کوتھی ہے پودینہ ہے تھوڑا سا یہ دیں گے تھوڑا سا وینگر ہے وینگر بھی ڈال رہی ہوں لیمبو نہیں ہے اس لیے میں وینگر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اس میں اور تھوڑا سا تیل ڈال لیں گے یہ جو میں ترکاری تل کے نکال لی تھی وہی تیل ہے یہاں پہ ترکاری تل کے رکھی تھی وہ ترکاری اس میں ڈال لیں گے پہل کریں چاول جائی پھر کریں ہمجھے چھوڑھیں 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 اس پہلاں پہلیں ساپ کریں چھوڑھیں چامل بھی اچھا زدہ سی کلی ہے وہ دن پہ ہو جاتا یہاں پہ میں چامل دال دی اس پہ بھی تھوڑا سا بریانی پوڑا تھوڑا سا دالیں گے چنکے میں اس سے پیسٹ اچھا آتا یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہرا مسالہ دال دیں گے تھوڑی سی پیاس یہاں پہ میں یہ دھوکے جڑا سا پانی دھا دوں یہ دم پہ چامل بھی اچھا ہو جانا یہاں پہ دالیں گے ہمیں اب یہاں پہ جھلہ سلگا لیں گے دم کے لئے اور یہ جو تیل تھا وہ تیل بھی تھوڑا سا دال دیں گے اس میں یہاں پہ دالیں گے اپنے زافرانی کلر جو میں یہاں پہ پہلے سے ملا کے رکھیں اس میں چاہے تو تھوڑا سا دودھ بھی دال سکتے اب اس کو پھنے دھاپ لیں گے چاہے اس پہ وزن رکھنا اچھا اس کو تھوڑی دیر ہائی پہ پکا کے اپن لوکلین پہ کر دیں گے یہاں پہ دو سے تین منٹ ہو گے اپن دیکھیں گے کھول کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں آپ اچھا دم ہو گیا تھوڑا سا اور رکھیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ ہو گیا ہے اب اس کو اپن ڈی شوٹ کر کے بتاتے گے آپ یہاں پہ ترکاری پلاو بن کے تیار ہیں دیکھ لیں آپ لوگ بننے میں بھی آسان ہے اور مزے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بنا کر دیکھیں آپ لوگ آپ لوگ چاہے تو اس میں جو چاہے ترکاری دال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جو دالا ہے آپ کو بتایا ہے تاریخہ بتا دی میں آپ کو ترکاری پلاو بنانے کا پسند آیا تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو دبا لیے تاکہ سب سے پہلے ریسپی آپ تک پہنچے دعاوں میں عطیفہ کو یاد رکھئے آپ دیجئے اجازت کل پھر ایک نئی ریسپی لے کے ملوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ